جی وزیر مذہبی عمول سینیٹر طلاع محمود صلی اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شکفتہ جمانی انہوں نے بہت ساری باتوں میں کی میں ان کا جو آخری کمنٹ ہے ادھر سے سٹارٹ کرتا ہوں زمزم کے والے سے بات کی ہے زمزم کے والے سے زمزم پہلے بھی فری تھا آج بھی فری ہے یہ جب سے پہلے دوزار سترہ سے پہلے جب حاجی آتے تھے تو وہ جب پانی لاتے تھے تو وہ پانی جو ہے وہ گرتا بھی تھا اور مسائل بھی ہوتے تھے تو گورمنٹ آف سعودی عربین نے اس کا یہ طریقہ کیا کہ اس کی پیکنگ سٹارٹ کی یعنی اس کی بوٹل ایک اس کے اوپر گتے کا ایک باکس اس کی ایک کاسٹ بنتی ہے وہ کاسٹ دوزار سترہ سے ہم حج کی اماؤنٹ کے اندر پہلے سے لیتے ہیں اس دفعہ بھی کوئی اضافی نہیں لے رہے وہ لے چکے ہیں وہ آلڈی ختم ہو چکی ہے بات یہ جو میڈیا پر خبر چل رہی ہے یہ غلط خبر چل رہی ہے کہ ایک ہزار ایک سو چودہ روپے ہم مزید لیں گے ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے وہ تو آلڈی ان کی پیمنٹیں ہو چکی ہیں اور یہ پیمنٹ ہوتی ہے زمزم کی نہیں ہوتی یہ پیمنٹ جو وہ وہاں پر دی جاتی ہے وہ اسی چیز کی دی جاتی ہے جو میں نے آپ کو جن چیزوں کا ذکر کیا وہ آج بھی زمزم پانی جو ہے وہ ابھی تک فری ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے دوسری بات جو بیلڈنگ بیلڈنگ بغیرہ کی بات بارے میں بات کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جناب سپیکر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ دوہزار انیس میں جو بیلڈنگ چھبی سو ریال میں لی گئی تھی آج وہ انیس سو سے لے کے تئیس سو میں میں لے رہا ہوں اور آج دوہزار تئیس کے اندر میں آپ کو ایک کمپیریزن سٹیٹمنٹ دوں گا چار سال کا جس میں اور میرا کمپیریزن بنے گا میرا کمپیریزن دوہزار تئیس کے حج کا بنے گا دوہزار انیس کے ساتھ میرا کمپیریزن دوہزار بائیس کے ساتھ نہیں بن سکتا اس لیے نہیں بن سکتا کہ دوہزار بائیس میں گورنمنٹ کا کوٹا تھا چالیس پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ تھا پرائیویٹ سیکٹر کا اور گورنمنٹ کا جو لوگ گئے تھے جہاں سے وہ چونتیس ہزار چار سو تریپن گئے تھے جو پرائیوٹ گئے تھے وہ 48,679 گئے تھے یہ تقریباً 50% سے بھی کم کا حج تھا اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پورے دنیا سے جو سعودی عرم میں لوگ آئے تھے وہ ساڑھے آٹھ لاکھ آئے تھے جو اس وقت ملینز کے اندر آ رہے ہیں اس وقت بلڈنگ بھی خالی پڑی تھی ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل تھی مناہ مزدلفہ کے اندر بھی کچھ زیادہ رش نہیں تھا اور میں خود اس حج پہ موجود تھا میں نے دیکھا ہے سب کچھ اپنی آنکھوں سے اس وقت جو فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں یہ تقریباً 1,89,210 ہے جو الوکیشن ہے اس کے بعد ایچ جو جو ہمارے یہ جو حج گروپ اورگنیزیشنز ہیں ان کا جو کوٹہ ہے 89,605 اس کے علاوہ ہمارا آرمی کا کوٹہ ہوتا ہے بارہ سو پچیس اور سپانسرشپ کے اندر 6,395 ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہیں جس کو ہم نے سارے کو ایکسپٹ کی ہے اور 72,866 اپلیکیشنز ہمارے پاس آئی ہیں جو گورنمنٹ کی حوالے سے جو نارمل ہمارے پاس آتی ہے ہم نے سب کی سب ایکسپٹ کر لی ہیں 79,261 ساری ہمارے پاس ڈیٹیل میرے پاس ساری موجود ہے ہمارے پاس فرقہ ہے جو ہم نے ساری کلیر کر دی ہیں اب بات آتی ہے جو آپ نے ذکر کیا 7,000, 8,000 جو ہم سرندر کر رہے ہیں وہ کیوں سرندر کر رہے ہیں وہ اس لیے سرندر کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر میں آج سرندر نہیں کروں گا تو مجھے 8,000 کی پیمنٹ وہاں پر کرنی پڑے گی 8,000 لوگوں کے وہاں پر ہوتل بک کرنا پڑے گا کھانے کا انتظام کرنے پڑے گا ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی اور میرے پاس 8,000 کی کوئی اپلیکیشن ابھی موجود نہیں ہے اگر یہ 8,000 میں کرتا ہوں تو اس کے لیے 24 ملین ڈالر مجھے ادھر سے بھیجوانا ہوگا وزارت خزانہ سے جو کہ وزارت خزانہ آلڈی کرنچ کے اندر ہے اور میرے پاس اپلیکیشن بھی نہیں ہیں اگر مجھے یہ 8,000 کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو میں صبح وہ 8,000 کوٹا روک لیتا ہوں میرے پاس تو اس وقت اگر یہ مجھے ابھی اگر مثال کے طور پہ اس وقت ان کے پاس 200, 100, 200 اپلیکیشن موجود ہیں تو میں اس وقت کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ صبح جنہوں نے جو میرا اپلیکیشن کا ٹائم گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود اگر 100, 200, 300, 400 اگر میرے پاس اپلیکیشن میں وہ بھی کلیر کر دوں گا ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہو تو میں مجھے ہر چیز کو دیکھنا ہے اپنے اس باقی اسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہے جہاں تک تعلق ہے ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہے فورن کرنسی کے حوالے سے کہ فورن کرنسی کی جو اپلیکیشن ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں 44,000 چاہیے ہیں باہر سے اپلیکیشنیں ہمارے پاس آئیے 6,395 اس کے بعد کوئی دو ڈھائی تین سو اور آئی ہیں ٹائم گزر چکا ہے لیکن میں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لی ہے میں کسی کو منع نہیں کر رہا جو آئے بسم اللہ اور جہاں تک تعلق ہے آج مجھے میرے خیال سے پندرہ دن یا چودہ دن ہوئے ہیں میں نے چارج لیا ہے میں نے عید الفطر سعودی عرب میں پہلی مرتبہ گزاری ہے گھر سے باہر میں عید العزا پہاڑوں میں جنگلوں میں کیمپوں میں کبھی سیریا میں کبھی افریقہ میں کبھی کوئستان میں میں ان جگہوں پہ گزارتا ہوں جو قربانی کے لیے جاتا ہوں عید الفطر میری گھر پہ گزرتی ہے یہ پہلی عید ہے کہ میں ویڈنس ڈے کو فورن فلائی کر گیا سعودی عرب اس لیے کہ مجھے حالات کے اندر مسئلہ نظر آ رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے وہاں جا کے یہ ساری چیزوں کو پکڑا ہے آج اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سترہ سور سترہ سور ریال کے اوپر میں لے آیا ہوں گورنمنٹ کے ٹیکسز بڑھ گئے ہیں سعودی عرب کے میں اس کو علیدہ آپ کو اس کی پوری سٹیٹمنٹ پر آکے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو جو گورنمنٹ کے ٹیکسز آج سے چار سال پہلے دوزار انیس میں تھے وہ دوزار تئیس میں نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن جو ہم دیتے ہیں وہاں پہ مولم کو فیس وہ فیس دوزار انیس سے اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آج دوزار تئیس میں کم ہوگی دوزار انیس میں جو بیلڈنگ انہوں نے لی ہے چھبیس سو ریال کے اندر آج میں وہ انیس سو سے لے کے تئیس سو ریال کے اندر لے رہا ہوں میری پوری کوشش ہے کہ میں کاؤسٹ کو نیچے لے کر رہا ہوں اب ایک بات ہوتی ہے مجھے بڑا فسوس ہوتا ہے کلکولیشن کی بات کریں نا کلکولیٹر پکڑ کے یہ کہتے ہیں جی پچھلے سال حج کیا تھا ساڑھے آٹھ لاکھ کا یا آٹھ لاکھ کا جس میں ڈیڑھ لاکھ آپ کو معلوم ہے سبسٹی دی گئی تھی پچھتر ہزار گورنمنٹ نے دی اور پچھتر ہزار منسٹری نے دی اگر اس دفعہ کوئی سبسٹی نہیں ہے تو جو رکم دی گئی اس دن کے ڈالر کے ریٹ سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہ پانچ ہزار ڈالر نکلے گا لگ بگ اور میں اس وقت اگر گیارہ لاکھ پچھتر ہزار کہتا ہوں تو جب ڈالر کے اندر اس کو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو وہ چار ہزار سمتنک نکلتا ہے میں وہ پچھلے دو ہزار بائیس سے بھی کم ڈالر لگ رہا ہوں حج میں نے کرانا ہے باہر پاکستان میں حج نہیں ہو رہا باہر ہو رہا ہے مجھے فورن کرنسی دینی ہے فورن کرنسی جو ہے ڈالر کو یا ریال کو آپ جب ایکول کریں گے تو کمپیریزن کریں گے تو آپ کو اس کا فرق پتا چلے گا اب کئی مرتبہ میں نے میڈیا کے اندر سنا کہ جناب آج سے آٹھ سال پہلے جو ہے وہ اتنے کا حج ہوا یار اس وقت آٹھ سال پہلے ڈالر کا ریٹ بھی تو سو روپے تھا اگر دس سال پہلے کہتے ہیں جی اتنے کا ہوا تو اس وقت ڈالر کا ریٹ جو ہے ساٹھ روپے تھا آج ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ دو سو اسی روپے میں ڈالر نہیں مل رہا اس کا آپ دیکھیں اس وقت ڈالر کی کیا پوزیشن جا رہی ہے یہ بہت زیادہ فرق ہیں ان فرق کو آدمی پی جاتا ہے اور ساری پاکستان میں جو قوم ہے وہ یہ سمجھتی گئے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا میں نے جیسے زمزم کی بات کی زمزم تو فری ہے دوزار سترہ سے آپ پیسے دے رہے ہیں میں تو کوئی اضافی پیمنٹ میری وزارت نہیں لے رہی نہ ہم ڈیمانڈ کریں گے وہ تو آلرڈی جو جارہ لاکھ پہ چتر ہزار دیا گیا اس کے اندر وہ آلرڈی شامل ہے اس کی رقم جو بوتل کی رقم ہے اور جو گتے کا ڈبا ہے وہ تو دوزار سترہ سے اسی طرح چل رہا ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہوشبندی سے اس کا کمپیریزن کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا میں پھر بھی اس وقت میں اگر سر میری آنکھ دیکھیں گے یہ ریڈ ہوگی ہیں ساری میں دو ڈائی گھنٹے سے زیادہ مجھے نیند نہیں مل رہی آج میرے پندرہ دن ہو گئے ہیں اس چکر میں اور میں اس کے لیے تیار ہوں کہ اگلے تین مہینے میرا دن جیسے بھی گزرے مجھے منظور ہے لیکن میں نے حاجیوں کی خدمت کرنی ہے اور حاجی میرے لیے میرا مذہبی فریضہ ہے ان کے لیے مجھے ننگے پیر وہاں پہ پھرنا پڑا میں پھروں گا لیکن ان کی خدمت کے لیے اور میں نے بہت ساری چیزوں کے اندر میں نے وہاں پر ان لوگوں کو پابند کی ہے ایک ایک جگہ جا کے میں مل رہا ہوں اور میں پھر جا رہا ہوں سعودی عرب مجھے اگر حاج سے پہلے مزید بھی جانا پڑا میں جاؤں گا اور اپنے خرچے پہ جا رہا ہوں گورنمنٹ آب پاکستان کا ایک ٹکا میں سمال نہیں کر رہا جی سینیٹر طالع محمود صاحب تھوڑا سا ٹائم لوں گا زیادہ نہیں لوں گا آئم سوری مجھے یہ ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو شوف کرنے کی ضرورت نہیں کوشش کیے کہ میں نہ اپنے آپ کو شوف کروں لیکن اس وقت میری مجبوری بن گئی ہے اٹھارہ سال سے میں نے گورنمنٹ آب پاکستان سے کبھی تنخواہ نہیں لی اٹھارہ سال سے میں نے گورنمنٹ آب پاکستان سے ٹی اے ڈی اے کوئی نہیں لیا میں کوئی گاڑی استعمال نہیں کرتا میں کوئی منسٹری سے کوئی کسی قسم کی تنخواہ کوئی چیئرمنشپ کے حوالے سے کمیٹی کی چیئرمنشپ کی حوالے سے بھی میں نے کبھی نہیں لیا ابھی بھی میں گیا ہوں اپنی پی اے اے کی ٹکٹ میں نے خود خریدی ہے آگے بھی میں اپنی خود خریدوں گا وہاں پہ ہوتل میں رہا ہوں ہوتل کے پیسے میں نے اپنے دیئے ہیں ایک تو آپ بالکل بی اے شور رہے ہیں موفت حاج میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا اور میری کوشش ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو ٹرانسپیرنٹ کروں میں ساری کمپیریزن سٹیٹمنٹ دوں گا ایگریمنٹ چاہیے میں سارے سامنے راکھ دوں گا شیشے کے اس طرف سے دیکھیں گے شیشے کے اس طرف سے نظر آئے گا کیا ہوا ہے اور میں نے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بتا دیا ہے اگر کسی کو میں نے پکڑ لیا میں سعودی عرب سے اس کو واپس نہیں لاؤں گا میں وہیں پہ اس کے خلاف ایکشن لوں گا اور اسلامی قانون کے مطابق اس کے ہاتھ کٹواؤں گا اگر کسی نے ایک ریال کی بھی گربڑ کی اور مجھے ثبوت مل گیا یہاں پر بھی میں ہر چیز کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کے اندر خود میں اپنے آپ کو اس میں ڈال رہا ہوں کہ یہ ٹوٹل آپریشن میری نگرانی میں چل رہا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اس کو اس کو ٹرانسپیرنٹ کروں اور بہتر کرنے کی کوشش کروں یہ جتنے کام میں کر رہا ہوں جناب سپیکر یہ رمضان میں سب کلیر ہونے چاہیے تھے جب میں آیا ہوں تو وہاں پر مجھے نہیں نظر آیا جو چیزیں مجھے نظر آنی چاہیے تھیں اور اب الحمدللہ یہ میرے جو ٹور ہوئے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ میں نے اس پر کام کی ہے آج میں یہ کہنے میں بڑا بہ خوش ہوں کہ میں نے اس وقت میں آج روزانہ میں ان سے ڈیٹیل لے رہا ہوں میرے پاس اس وقت جو میری پوزیشن آ رہی ہے الحمدللہ میں اس وقت اٹھارہ ہزار ہاجیوں کی ایگریمنٹ ڈن کر چکا ہوں چالیس سے پنتالیس ہزار ہاجیوں کا میں مکہ کے اندر انسپیکشن کروا چکا ہوں اور ڈیلی سات ہزار سے لے کے آٹھ ہزار ہاجیوں کے لیے وہاں پر بلڈی گئے جو ہیں وہ انسپیکشن ہو رہی ہیں اور جہاں تک کیٹرنگ کا یہ آلڈی وہ پہلے سے کر کے گئے تھے جو پہلے سے ہوا ہوا تھا جو ریٹ ان کا وہ اسی ریٹ کے اوپر میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ آلڈی اس میں ایگریمنٹ کر چکے تھے ورنہ میری خواہش ہوتی کہ میں اس کو بھی نیچے لے کر آتا بہرحال میری پوری اچھا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے پانچ پرسنٹ ایکسس بوکنگ ہوتی تھی اب کوئی بوکنگ نہیں کرنے دوں گا ہاں میری خواہش ہے کہ اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس پرائس کو نیچے لاؤں لیکن میں نے اس کے اندر ایک کام کیا ہے اور وہ بھی میں ہاؤس کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ میں نے انہیں کہا کہ کوالٹی کی طرف توجہ دیں اگر ہمیں کوئی سپیس ملتا ہے پیسوں کے حوالے سے تو ہم اپنے حاجیوں کو کوئی اس کے اندر تو کم سے کم کھانے کی کوالٹی صحیح ہونی چاہیے اس کی کونٹی ٹھیک ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی باسی کھانا نہیں آنا چاہیے اس کی سروس ٹھیک ہونی چاہیے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بسیں اچھی ہونی چاہیے لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ اس وقت فل فورس کا حج ہو رہا ہے بے شمار مسائل آئیں گے بے شمار مشکلات تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی بہت اچھا حج شاید پتہ نہیں کرا سکوں گا نہیں کرا سکوں گا لیکن جو مشکلات بہت زیادہ آنی تھی جو میں آتے ساتھ میں نے فورسی کی تھی اس میں میں انشاءاللہ مشکلات میں کمی لے ہوں گا اور انشاءاللہ منا میں مزدلفہ میں عرفات میں یہ شخص آپ کو وہاں پہ گلیوں میں نظر آئے گا کسی خیمے میں بیٹھا نظر نہیں آئے گا جس کو جو جو بھی کسی کی کمپلینٹ ہوتی ہے مسئلہ ہوتا ہے میں اس کا حل کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ بہت بڑا حج ہے اور بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن جو اگر زندگی رہی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلا حج جو ہے میں اگزمپل بنا سکتا ہوں کیونکہ اس حج میں اور یہ ساری پولیسیز جو میں نے دیکھی ہیں اس عرصے میں چودہ دن کے اندر میں نے کم سے کم کئی مہینوں کا کام کیا ہے میں شور ہوں کہ اس میں بہت سارے گیپس ہیں ان سارے گیپس کو ختم کرنا چاہیے اور ہم ایسا کام کریں جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو اور انشاءاللہ اگر آپ اس کی رپورٹس مختلف جگہوں سے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے مجھے یقین ہے کہ مزید اگر آپ تفصیل لینا چاہیں گے تو ہم وہ ساری تفصیلات آپ کو فرام کریں گے بہت بہت شکریہ شگفتہ جمانی صاحب نے پوائنٹ لیا تھا میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ وہ مل کر وہ سارا مسئلہ جو ہے آپ نے ذکر جس کا کیا ہے وہ وزیر صاحب کے سامنے رکھے اور اس کا کوحال نکل آنا چاہیے آپ منشتر صاحب سے ملیں گے جو آپ نے بات کی تھی کہ شارٹ ٹرم کوئی بدوبست کیا جائے کہ آپ لوگ جلدی واپس آ سکیں جی بائی کھولیں منشتر صاحب سر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سپیشل فلائٹ کی بات کر رہے ہیں سپیشل فلائٹ میں اگر تو آپ وی ای پی حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ سپیشل فلائٹ کے اندر اگر آپ نے شارٹ حج کی بات کی تو شارٹ حج تو ہو سکتا ہے آپ بیٹھ جائیں میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہاں پر میں آپ کی سروس کروں سر وہ پاسبل نہیں ہوگا میرے لئے وہاں پر اسی طرح لوگوں کے ساتھ آپ کو خیموں میں رہنا پڑے گا جس طرح میرا عام آدمی رہتا ہے ہاں شارٹ کی بات کرتے ہیں اس پر کام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرا کوئی بندہ آویلبل نہیں ہوگا ان کے لئے کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے دوہزار پندرہ کے اندر کہ وہاں پر جو میرا ڈیریکٹر حج کیونکہ میں ان دنوں وہاں پر موجود تھا کانٹا اور چھوڑی بھی وہ اٹھا اٹھا کے لا کے دے رہے تھے تو میں نے اسے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں ان کو بڑی میں میری میں معافی چاہوں گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو برا بلا کہتے ہوئے بھی اور سارا کچھ تو اس طرح کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ملے گی ہاں اگر آپ نے شارٹ چاہیے تو میں آپ کا ائر لائن کے ساتھ بیٹھ کے معاملات بنا سکتا وہ شارٹ ٹام کے لیے آپ سے بات کریں گے